اسلام علیکم دوستو میں ہمون سلحریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سلحریہ رائٹس یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب چینل کے لئے تھم نیل کیسے بنا سکتے ہیں بلکل سمپل سا آسان سا طریقہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو مکمل ویڈیو میں میں مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے تھم نیل بنا سکتے ہیں اور دومی انگلیش میں کیسے تھم نیل بنا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو اس سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کی اپشن پر کلک کر لیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ یہ پکزل لیب ایپ ہے یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور اس میں فاؤنٹ بھی انسٹال کر لینا ہے اگر فاؤنٹ انسٹال کرنے کا نہیں پتا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ فاؤنٹ انسٹال کر سکتے ہیں پیزل لیب ایپ میں اردو فاؤنٹ ٹھیک ہے تو فاؤنٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں فاؤنٹ ٹھیک ہے تو پیزل لیب ایپ کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسی آپ اوپن کرتے ہیں یہ کچھ اس طریقے کا آپ کے سامنے ویو آئے گا ٹھیک ہے سمپلی آپ نے کرنا ہے کہ یہ نیچے اپشن نظر آ رہا ہے چار نمبر پہ ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ایمیج سائز کا پوچھے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایمیج سائز اس پہ کرنا ہے کلک ایمیج سائز پہ جیسی آپ کلک کریں گے اور یہ ڈاٹ کے اپشن پہ آپ نے کلک کرنا یہ والے پہ تو جیسی ڈاٹ کے اپشن پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب تھم نیل دیگا یہ تھم نیل کے لیے بیسٹ ہے تو یوٹیوب تھم نیل پہ کلک کریں گے اور اوکے کریں گے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اوکے ابھی ہم نے سمپلی کرنا کیا ہے آپ کو تیسری نمبر والا option نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک ٹھیک ہے اور import option پہ جانا ہے import option پہ جانے کے بعد آپ نے کرنا کہ یہاں سے آپ نے جہاں پہ وہ picture پڑی ہے جو آپ thumbnail جس پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں کچھ writing کرنا چاہتے ہیں وہ لے آنی ہے picture تو picture پہ جاؤں گا ٹھیک ہے simply pins پہ جاؤں گا یہاں پہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے کوئی picture جو میں سے کوئی picture میں select کر لوں گا simply یہاں سے میں کوئی بھی picture یہاں سے select کر لیتا ہوں تو میں یہ والی picture select کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو simply کرنا کیا یہ آپ کو ڈاٹ کرنا نشان نظر آ رہا ہوگا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا اس سے پکڑ کے آپ نے اس کا size بڑا کر لینا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ size جس کا تھوڑا بڑا کر لینا ہے جیسے یہ ok ہو جائے ٹھیک ہے simply آپ نے کرنا کہ آپ کو اوپر option نظر آ رہا ہے یہ تھکستو.- راک ہے وہاں پہ جا کے اپنے click کر کے اسے Log کر دینا ٹھیک ہے اس کو لگ جائے گا طالع تو یہاں سے یہ text delete کر لیں ٹھیک ہے simply اب یہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ایک option نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہوالا نیچے اس پہ کرنے click ٹھیک ہے اور یہ text کا option نظر آ رہا ہے یہ والا اس پہ کرنے click جیسے آپ اس پہ click کریں گے اور یہ نیو ٹیکسٹ آگیا ٹھیک ہے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد اس ادھر جو لکھنا چاہتے ہیں رائٹنگ وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسا کہ میں نے لکھ لیا یوٹیوب کے لیے تھمنیل کیسے بنائی اور اوکے کر دینا اس کو اوکے کرنے کے بعد یہ اس طریقے سے کچھ نظر آئے گا سمپلی آپ نے کرنا کیا اس کو کلک کر کے کے اپنے سائیڈ کو کھینچنا ٹھیک ہے جیسے سائیڈ کو کھینچیں گے یہ کچھ اس رکے کے بھی ہوا جائے گا آپ نے سمپلی کرنا کیا آگے کی طرف جانا یہ نیچے لیئر کو لے کے اور فاؤنڈ کے اپشن پر کلک کرنا فاؤنڈ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد مائی فاؤنڈ پر کلک کرنا اور یہ دیکھیں یہ تمام اردو فاؤنڈ سے ان کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں دے اچھ لے گا اور آج ویڈیو میں بھی آپ کو سکھا دوں گا کی آپ نے انسٹال کیسے سے Carleen ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کافی فاؤنٹ ہے اس میں اپنی مرضی سے جو مرضی لگانا چاہیے وہ لگا سکتے ہیں کافی اچھے اچھے فاؤنڈ ہے جمیل نوری فاؤنڈ ہوگا اس میں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے جو فاؤنڈ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تمہیں ادھر جمیل نوری لکھتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں جمیل نوری لکھوں گا جمیل نوری یہ ایڈیٹنگ کے لیے سب سے بیسٹ اپنا فاؤنٹ ہے تو آپ نے کرنا ہے کیا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح یوٹیوب کے لیے تھامنیل کیسے بنائے تو نصد لکھا ہے اس کے علاوہ یہ والے اور اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے کرنا ہے کہ یہ دیکھے آپ کو نظر نہیں آئے ٹھیک ہے تو بارہ پھر نیچے لے آنا اوکے کر دینا تاکہ یہ ہمارے فاؤنٹ کے ہر حصہ واضح نظر آئے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے سائز یہ ڈاٹ سے کلک کر کے سائز بڑا کر لینا ہے اگر یہاں سے نہیں تو نیچے سے بھی یہ آپ کو ہر فنکشن اس کا مل جائے گی یہ سائز کا اپشن ہے یہ سائز کی اپشن سے اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے اس میں زیادہ وقت ہے تو وقفہ کم کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے یہ سپیسنگ کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہ سپیسنگ کا اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور سپیسنگ اپشن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا وقفہ کم کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ابھی اس کا تھوڑا سا اور تم نیل بڑا ہو جائے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا تو سمپلی ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے سٹرو کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور سٹروک اپشن پر کلک کرنے کے بعد اسے اینیبل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا تو اس کے مطلب کلر بھی ہم چینج کر سکتے اور نیچے یہ سٹروک ویٹ بھی بڑھا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ ابھی آپ دیکھیں کہ کیسی اس میں خوبصورتی آتی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے آگا ہے سٹروک ابھی آئیں گے ہم شیڈو کے اپشن پر ٹھیک ہے تو شیڈو کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور اسے انیبل کر لینا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا اگر یہ دینا چاہتے ہیں شیڈو تو دے سکتے ہیں نہیں تو نہ دے اپنی مرضی سے اور اوکے کر دیں اسے یہ دیکھیں یوٹیوب کے لیے تھمنیل کیسے بنائیں تو یہ فاؤنڈ کچھ اس طریقے سے آئے گا اگر آپ چین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ چین کر سکتے ہیں فاؤنڈ اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب جو اتنا حصہ ہے اس کے نیچے ایک پٹی وغیرہ ہو تو یہ واضح نظر آئے تو سمپلی آپ نے کرنا ہے کہ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا حصہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا اور شیپ کے اپشر پہ آنا ٹھیک ہے اور کچھ اس طریقے سے آپ نے یہ ڈارڈ سے پکڑ کے سائز بڑھا کرتے جانا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اور سمپلی کلر ہم چین کرنا چاہئے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ یالو کلر میں کریں گے اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا اسے کر دینا ٹو بیک ٹھیک ہے سوری اسے ٹو فرنٹ کرنے بھی ٹو فرنٹ کرنے کے بعد اوپر سے یہاں پہ کلک کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ تو اسے پہلے سیلک کرنا ہم نے فاؤنڈ کو فاؤنڈ کو سیلک کرنے کے بعد اسے ہم نے ایک اپشن پہ نیچے کلک کر کے اسے ٹو فرنٹ کر لینا یعنی فاؤنڈ کو اوپر والی سائیڈ پہ لے آنا ہے کچھ اس طریقے سے تو یہ ہو گیا یہ اس طریقے سے ہو گیا ٹھیک ہے تو سمپلی سیڈ پلیٹ کرتے تو ابھی میں ابجیک کو تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ واضح میں ہم نے لکھ لیا اپنی مرضی سے اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دوبارہ پھر اپنا ایک اپشن پہ کلک کر کے ٹیکسٹ کے اپشن پہ کلک کر کے دوبارہ پھر یہ ٹیکسٹ لکھ لیا تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے لکھ لیا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اگر فاؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو فاؤنڈ کے اپشن پہیں گے ٹھیک ہے اس کے پیزل لائب کے اپنے بھی فاؤنڈز ہوتے ہیں وہ یہ والے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو آپ نے کرنا کہ سمپلی یہاں صرف یہ فاؤنڈ کو بھی چوز کر سکتے ہیں مرضی سے تو میں یہ والا فاؤنڈ چوز کروں گا یہ مسال کے دور پہ یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے فاؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اس کو فاؤنڈ کو لگا لوں گا ٹھیک ہے ابھی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ لگانا چاہوں گا تو وہ کیسے لگا لوں گا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنے کلک کرنا ٹھیک ہے اور شیپ کے اپشن پہنا ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی شیپ لگا دنیا بیک گراؤنڈ پہ ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد فاؤنڈ کے اوپر کو فاؤنڈ کو کلک کر کے ہم نے ایک اپشن پر کلک کرنے کے بعد ٹو فرنٹ لے آنا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں ہاو ٹو میک یوٹیوب تھم لیل ابھی اس میں فاؤنڈ کیسے انسٹال کرنا ہے وہ سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ فاؤنڈ کو مسال کے طور پر ہم سیلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں فاؤنڈ کے اپشن پہتے ہیں ٹھیک ہے فاؤنڈ کے اپشن پہ جیسے آئیں گے یہ مائی فاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ اپنی گیلری میں پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کے پاس وہ فاؤنڈ ڈاؤنڈ میں پڑے ہوں گے ٹھیک ہے میں ڈاؤنڈ میں جاؤں گا ٹھیک ہے اردو فاؤنڈ میں آجائیں گے فاؤنس کے علاوہ دوبارہ پھر فاؤنڈ کے اپشن پر کلک کرنا اور مائی فاؤنڈ کے اپشن پانا اور یہ ٹی کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ فاؤنڈ انسٹال کر سکتے ہیں ایدھر مار سکتے ہیں ٹھیک ہے مائی فاؤنڈ ڈاؤن لوڈ میں جائیں گے ٹو شریعہ یہ اپنا فاؤنڈ ہے ٹھیک ہے ان کو سیلیکٹ کرتے جانا یہ سیڈ سے کچھ اس طریقے سے یہ فاؤنڈ ہوں گے اس طریقے سے سیلیکٹ کرتے جانا ٹھیک ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ ایڈ سیلیکٹ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے فاؤنڈ سے ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو جو سیو کرنے کے طریقہ کار وہ یہاں سے آپ نے اوپر جانا ہے یہاں سے آپ نے اسے ایچ ڈی میں سیو کرنا تو یہاں پہ کلک کرنا ڈاڈ پہ ٹھیک ہے ڈاڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے الٹرا پہ کلک کر کے یہاں سے ایچ ڈی میں سیو کر لینا ٹھیک ہے save to gallery ٹھیک ہے تو یہ آپ نے save to gallery کر لیا ابھی simply کرنا کیا ہے اس کو جو میں آپ کو فائل description میں دوں گا اس کو آپ نے open کرنا open کیسے کرنا ہو اس کا link link آپ کو description میں دے دوں گا زیادہ archive کا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے zip file جو ہوتی ہے اس کو open کرنے کے لیے یہ application ٹھیک ہے تو آپ نے اسے open کرنا نے جب install کر لیں تو download میں جو آپ کا وہ zip file download کریں گے تو آپ نے کرنا کہ یہ download کا option ہے ٹھیک ہے یہ download کا option ہے ٹھیک ہے تو جی ہاں دوستو جیسا کہ یہ میرے پاس file پڑی ہوئی ہے مثال کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں تائدہ ختم نبوت پر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو کرتا ہوں open اس پر جیسے کلک کروں گا تو یہ کچھ اس طرح کا view نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا کیا extract hair پر جیسے ہم کلک کریں گے کچھ اس طرح سے extract hair پر کلک کیا ہے تو یہاں پر یہ password مانگے گا ٹھیک ہے تو جو ویڈیو میں میں password found کے لئے وہ بتاؤں گا وہ آپ نے found لگا لینے مطلب found zip file ہوگی ٹھیک ہے اس کو open کرنے کے لئے اس application کی ضرورت پڑے گی اور جو password ہے وہ ویڈیو میں آپ کو پچیس سو found اس مطلب ویڈیو میں آپ کو ملیں گے جس کا لنک آپ کو description میں دے دوں گا ٹھیک ہے وہ password آپ نے ادھر ملانا ہے اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد آپ کے found جو extract ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوپن ہو جائیں گے آپ نے جیسا ہے کہ میں نے وہ طریقہ بتایا پیکزل ایب ایپ میں جا کے جا کے تمام found کو select کر کے ایڈ کر لینا ہے تو یہ ہے طریقہ found ایڈ کرنے کا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے یہ میری چینل کو subscribe کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر کیال کے option پہ کلک کر لیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی